مبارک دور دے اندر قاضی رہے فیصلے فرمان دے رہے جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارک دور آیا آپ خلفائے ثلاثہ دے فضائل اس طرح بیان کردیں سن اکھا مچوں آنسو جاری ہو جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے فضائل بیان کردیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا پنجاں بیٹیاں دانا کنے؟ پانج پتران دانا خلفائے ثلاثہ دے اسمائے مبارکہ تو رکھے ہیں جو ستارہ یا اٹھارہ پتر نے پانج پتران دانا ایک دانا ابو بکر رکھے ہیں دو آن دانا عمر رکھے ہیں دو آن دانا عثمان رکھے ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا نے نظریہ کے دیتا ہے کہ اے نبی پاک دے قرب والے خدا نوی چنگے لگے مصطفیٰ نوی چنگے لگے میں مرتضی نوی بڑے چنگے لگے سبحان اللہ حضرت جناب لیلہ بنت مسعود آبدی بیوی ہے انہ دے بچوں بیٹا پیدا ہویا اس تا نہ حضرت ابو بکر رکھے کی نہ رکھے حضرت مولا علی دا بیٹا ہے نہ ابو بکر ہے کسے نے اس تے اندر اختلاف نہیں سارے مذہب دیئے کتابان در بات موجود ہے اور ام البنین دے نال نکاب فرمایا ام البنین جو چار اللہ بیٹے تھا فرمائے ایک دنہ حضرت عبداللہ رکھے دوسرے دنہ جعفر رکھے جعفر تیار دی نسبت نہ تیسرے دنہ عباس رکھے عباس علمدار چوتھے دنہ حضرت عثمان رکھے حضرت عباس علمدار دے سکے ویر حضرت عثمان نے عثمان بھی شہیدے کربلا نے درام قدر فروقی آزم رضی اللہ عنہ جس دن آپ نے دفن کیتا گیا وہ صحیح دن حضرت علی المرتضی شہیر خدا دے کر بیٹا پیدا ہوئے ہیں یکم اور رمنوں اور آپ نے سوچ بچار دنہ اس بیٹے دنہ حضرت عمر رکھے ہیں کہ صحیح دن فروقی آزم گئے ہیں اس صحیح دن بیٹا ہے اور اس بیٹے دنہ امیر المومنین دنہ تو حضرت عمر رکھے ہیں اور حضرت علی المرتضی شہیر خدا دا نکاہ ہویا امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بیٹی بھی حضرت کرار دے نکاہ نبی پاک دی نواسی بھی مولا علی دے نکاہ چاہیا سب تو بڑی بیٹی رسول پاک دی سجیدہ زینب نے اور زینب دی بیٹی امامہ امامہ دا نکاہ مولا علی نلویا اللہ نے بیٹے دیتے ایک دنا حضرت عمر العسگر رکھیا جو عمر العقبر جڑے نے امی عبیب جو نے جڑے یقم مرموں پیدا ہوئے امامہ دے بیٹے دنا بھی عضرت مولا علی نے عمر رکھیا اور دوسرا جدہ ویر حضرت عمر علی نے پیدا ہویا حضرت عمر عمامہ بچو اینہ دانا حضرت عثمان رکھیا عثمان العسگر چھوٹا عثمان عمر العسگر چھوٹا عمر اور امم حبیب والے عمر العقبر بڑے عمر لیاللہ بنتِ مسعود بچوں بیٹا ہویا ہوں دھنا حضرتِ ابوبکر رکھے پنجام بیٹے ہیں دھنا خلفائے سلسہ دے ناتوں حضرتِ مولا علی مشکل کشانے اپنے پترہ دھنا رکھے ماشاء اللہ نارے رسالت یا سلوہ نارے حیدری نارے حیدری ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم سونے نبی کے دیوانے ہم پیارے نبی کے دیوانے بطنی کی آمد مرحبا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ امام حسن مجتبان اللہ نے سولہ بیٹے تھا فرمائے کنے سوڑا سوڑا پتر دیتے ارامی قدر اور ایک دنہ حضرتِ ابوبکر رکھے دوسرے دنہ حضرتِ عمر رکھے امام زین اللہ بیدین دے یارہ بیٹے نے آپ نے ایک بیٹے دنہ حضرتِ عمر رکھے عمر الاشرف حضرتِ امام محمد باکر دبیر نے امام موسیٰ قادم اللہ نے ساٹھوں بیٹیاں بیٹے عطا فرمائے کسیر آئے میں آلِ بیچے اولاد امام موسیٰ قادم دیئے آپ نے بیٹے دنہ عمر رکھے بیٹی دنہ آئیشہ رکھے تمام مذہب بھی کتاب بندر موجود ہے اور خلفائے راشدین محبت سعداتِ کرام حضرتِ داتا علی حجویری آبدہ نو واستیان دینار شجرہ نسب امام حسن مجتباناً ملتا ہے شبہان اللہ خنیت امام حسن آبدہ نام علی آبدہ ابباجی دنہ حضرتِ عثمان عثمان اور حضرتِ عثمان مربندی جنر شباز کلندر کیا جانتا ہے آبدہ نام بھی عثمان اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آلِ بیت اطحار خلفائے راشدین دینا محبت کرنے والے خلفائے راشدین اونا دینا محبت کرنے والے جنرنو اللہ نال جوڑے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ مَا آهُو لوگ کو میرے نبی دے نال والے حضور دے نال والے نال والے مکہ وچنال مدینہ وچنال حضر وچنال صبر وچنال غار وچنال مزار وچنال سبحان اللہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے ایک پاس سے ابو بکر نے دوجہ پاس سے عمر نے احسرہ پھڑیا ہوئے ہیں فرمایا لوگ کو اسے کبران جو ایمیں اٹھانگے سبحان اللہ معاشر دے دن ایمیں ہی ہوا گئے ہاں اس تیز طرح ہی ہوا گئے جنت پچھ بھی ایمیں جاؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے معاشر دے دن میری کبر کھل لیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کبریں انور کھل لے گی اور آپ فرمایا اینج ابو بکر ہونگے عمر ہونگے نار عیسیٰ ابن مریم ہونگے آپ دے بھی کبر بڑھنی ہے جگہ تے بڑی خالی ہے کوئی بھی اگر کبران بڑھنی دی جگہ خالی ہے پر دفن حضرت عیسیٰ ابن مریم ہونگے اللہ دی رحمت نے انتخاب عابدہ فرمایا فرمایا اسا جا کے جنت البقی والے ان جگہ مانگے پہلا قبرستان جڑا کھلے گا بقی والے نے اور جدہ حضور اٹھن گے ستر ہزار فرشتہ استقبالیات عورت نبی پاک صلات و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تحقیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غوثیہ مصلہ کے اہل سنت مائے اہل سنت اللہ تعالیٰ نے عرفت بنندی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اے کوئی مسائل نے طبیعت تقاضی میری طبیعت بہت شدید جڑی ہے نا بس اللہ ورنہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے اللہ رسول ذکر ہے کافی تقریم مہینے تو بخار ہیں ان بھی ایسے ترہے ہیں کچھ ٹریفک بڑی پھسیز رستے دیں اندر حاضرت ہو جانا سی تقریبا شیخ اوبر اطلاع کے ٹائی کہنتے ہیں ہمیں چاہیتے پہنچے ہیں اللہ بڑی کسیر پسے رہے ہیں بڑک افلیٹ ہو گئے ہیں معذرت ہے کسے صاحب نے سوال کیتا ہے کہ خلفاء راشدین چار امامہ نے سید عبدالقادر جلانی نے نبی پاک ملاد جلوس کر لے آئے کے نہیں اور بھی مسائل نے حضور لفظ جلوس تا مانا ہے شان و شوکت دا اظہار کرنا کی مانا ہے شان و شوکت دا اظہار کئی لوگ یہ بھی اندر جلوس نکڑ جائے اندر رہندہ کی دیشنری دی اندر جلوس تا مانا ہے شان و شوکت دا اظہار کرنا کسے دی شان دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دسنے اے نصائبہ نوپوچھ نہیں نواب صدیق حسن خان بوپالوی ساڑا نہیں غیر مقلد عالم انہیں لکھیا کہ نبی پاک دے ملاد شریف دے اتے فرشت اسمان تو چندے لے کے آئے سوابی تے جو ہے کوئی نہیں سی خلفادی غلطے بات کرنے فرشتیا نوپتا سی رائی تو سلاسط آلوم اسمان تو تن چندیاں والا جلوس آیا تمام علماء لکھے سنیاں وابیاں سب نے لکھے چندیاں والے فرشتے آئے نے وہ کی آئے نے وہ کوئی غمی دی علامت لے کے آئے نے بھئی ران کے بندے آن چندیوں بے کی بن گیا جلوس اور کلپ نے باکی رہے چون یارہ دیگالے بھی سنڈ لو حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اللہ دی رحمت رحمت مرضور ہی انٹی سی جدو کملی والے مدینہ آئے بارہ ربی رفل ماشاء بارہ ربی رفل مکہ والے اعلان کی تاہ کہ جڑا انہوں پھڑے گا انہوں انہوں ستر بندے بنی اسلام دے نکھ حضور دے تاک واسطے رستے وچے نبی پاک صلی اللہ رسول ملاقات ہوئی نگاہ نبوت پہ سارے دے دل بدل آقا ہون تو آڑی گلامی جان ستر بندے نبی پاک دے پچھے پچھے حضور اگے کی بن گیا بھائی جی جڑی مر جی کتاب چکے لینا اور ابن حشام اٹھانا ابن حشام لکھ دے حضرت جابر فرماندے نے میرے دل میں خیال آیا کامت بھاب گیا چندہ بھی ہونا چاہید صدیق اکبر نار نے خلیفہ بلا فصل پھر نصور پچھے پچھے کڑے سوا بھی جلوس کٹے عمر ابن خطاب پہل ہی آگئے مدینہ سنیہ تل بدائی تک ٹکی لانکھ بھائی جناب جابر کہنے نیزات موجود چندہ کوئی نہیں میرے دل میں خیال آیا جلوس بن گیا چندہ ہونا چاہید ابن حشام پڑھ نہیں ہندہ لکھیا ہوئے آپ فرما دیں کپڑا کو لبدا میں اپنی پاک قربان کی تھی عدرت جابر فرما دیں میں اپنی پاک گتاری او نو پاڑ اپنے نیزے تے ٹنگ کے نبی پاک دے جلوس چندہ چلو بس ٹھیک میرے بھانی یہ جلوس کیڑی تریخ نو نکڑیا بھانا ربی بنی نجار دیا بچیاں دا بجان دیا نے کہن دیا نہ نو قنی بنی نج جار حب محمد نل جار حفیز زندہ ترجمہ کر دائے کہ بچیاں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تح شریف آمینے کی ایرن پوچھنے مونڈے دی سال گرہ کرنے لگے اپنے مونڈے دی سال گرہ کری جانا حضور نبی پاک دے ملا آپ تو یہ رکھے ہوئے میرے آمین کدر یا رسول اللہ دا نعر کے سوا بھلا ہے زار یہ یاد مبارک بھی لگ گئے صحیح مسلم جل رمبر دو صحفر رمبر چار سو انی ورک دا پاس خپا حضور جدو تشریف لگ فسائد الرجال ون نساء فوق بیوت بندے تے بیبیاں نبی پاک دے دیدار واس تے چھتان تے چڑ گئے جلو حسن ویکھڑ لگیا ہونی بیبیاں چھتان دے نہیں چڑ دیا مدینہ طیبہ بھی ایسی ترے عمل مبارک ہویا وات فرر را کل غل مان و الخد دام فی ترک بچے تے غلام گلیاں میں بکھر گئے ترک تریک دی جم آئیں اے نہیں کہ ایک گلی مدینہ ساری گلی بچے نے ینادون نادہ ینادی منادہ تر من نار ہمار دینے کی مار دینے قرآن محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک گھلی بھڑے نہیں مدینے دے ہر بدار والے نعرہ مار دینے یا رسول اللہ ماشاءاللہ ہے نہیں کہ کونڈ سڑھو کہا ہے چلو عیت کیا ہو حضور دے حیات سڑھ تباچ کسی چینے صحیح بخاری جنہیں نبی پاک دے وسال تو باد سامتوں پہلے یا رسول اللہ دا نعرہ لائے حضرت ابو بکر صدیق حضور وسائل فرما گیا ابو بکر صدیق آئے جب بین مبارک تو کپڑا چکے آ نبی پاک دی پشانی نے چمیا تے چم کے عرض کیتی یا رسول اللہ ان جیڑا کہنے دا وسائل تو بعد یا رسول اللہ کیوں فلانے صحیح بخاری صدیق اکبر نے نعرہ لائے یا رسول اللہ اللہ آپ دے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا ذائقہ سی آپ چک چکے ہو اللہ نے ان دو